یہ قانون پہ implement کس نے کروانا ہے آپ کے خیال سے میرے خیال میں آپ نے کروانا ہے اچھا تو ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ بلکل آپ تو انتہائی گھٹیا کردار دا کر رہے ہیں بھائی میڈیا والے ہاں کس طریقے سے آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہو جی ان کے پاس جاؤ کن کے مجھے نہ بتائیں آپ آپ بول نہیں رہے اور میں ان کے پاس سلا جاؤں ہاں نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے بات آپ چونکہ کاریگر آدمی ہے نا بات کو آپ گمہا لے کشمی ریشو نہیں ہے کیوں وہ بنایا ہوا ہے بس کس نے یہ ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ نے اور فواد نے کہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہے اچھا ہم تو پھر سکول میں یونیورسٹی میں ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے ہمیں ہسٹری غلط بتائی گیا آئی تک اچھا کشمیر کی یا اوورال اوورال یہ مسئلہ کشمیر کبھی آل نہیں ہو سکتا اچھا جی میرے اگر انڈیا کے دیفینس منیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر پر پہلے فوکس کرے اپنے گھر کے ایشیوز جوں سے یعنی پاکستان کے ایشیوز ہیں سب سے پہلے پاکستان اپنا ایشیو قتم کرے اگر تجھے میں ابھی تھوڑا سا کھینچوں ہوں تو ابھی خاص بنجھے گا وہ کیسے میں خاص کیسے بنجھوں گا آپ ہسٹری دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ بتایا گیا کہ ہم نے وین کی ہے ٹھیک ہے کوئی ایک بتائیں جس میں ہم نے وین بھی کیا ٹھیک ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہم نے سیونٹی ون میں وین کیا ہم نے وہ تو نائنٹی تھری تھوزنٹ سولجر ہمارے جو ہیں وہ سود دنیا کارگل کو وین کیا نہیں وہ بھی ہم نے جو ان سے اپنی تو مطلب وہ خبر کے مطابق 48 میں وین کیا ٹھیک ہے کیا کیا ٹھیک ہے اچھا یہ بین میں سے موسلی جنگیں ہوئی کشمیر کی وجہ سے آپ نے بول دیا کشمیر ایشو نہیں وہ تو اپنے کشمیر کو دن پر دن ڈیویلپ کر رہے ہیں ہم ہی ہے جو ہم مسئلے میں پسے ہوں اگر ہی کشمیر بات نہیں جب ہماری سائیڈ پر آئے گا ہم اس کو تب ڈیویلپ کریں دول یار آپ کبھی ریزلٹ آیا آپ کے کسی کام کا کوشش تو کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کوشش نہیں ہوتی میرے بچے آپ کام کرو سولڈ کام کرو سولڈ کام کرو ہم کوشش کریں گے ان تک ہماری پروش نہیں ہے ہم عام آدمی ہیں ہم سوشل میڈیا کے آدمی ہیں سوال تو مجھ سے کر رہا ہے جب میں جواب دیتا تو کہتا ہے اچھا پھر کیسے ہو گا تو بھائی یہ کیا طریقہ انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ اگر پاکستان کی ایک دو پرڈکٹ بھی ہٹ ہو جاتی ہیں انڈیا میں جا کے تو آپ کے ملک کا اتقریبان بے روزگاری آن تک ختم ہی ہو جائے پاکستان انڈیا کا جو ایشو ہے یہ صرف ایک نام ہے ٹھیک ہے آپ انڈیا کی وہاں سے جا کے پوچھے پاکستان کی وہاں سے پوچھے وہ ایک دوسرے کو ہیٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ صرف یہ صرف جو ہے نا مطلب کہ ہمارے ایک ہوا بنائے ہوا کہ یہ پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا انڈیا کے ڈیفنس منیسٹر آئے اور انہوں نے سپیچ کرتے ہوئے بولا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو ایشوز ہیں پہلے انہیں صرف کرے اپنے گھر کی طرف دیکھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک دیا گلدی ہے بلکل کریکٹ دیا آج یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں انڈیا کے ڈیفنس منیسٹر نے ایک یونیورسٹری میں سپیچ کرتے ہوئے بولا ہے پاکستان کو ڈیریکٹ لیے بولا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مسئلوں کو پہلے بہتر کرے ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کے لیے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کشمیر انڈیا کا تھا انڈیا کا ہے اور انڈیا کا رہے گا اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کشمیر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگاتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی اگر دیکھا جائے ہمارے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے وہاں پہ ہم نے آئی تک کیا ڈیویلپمنٹ کی دوسری سائٹ پہ کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پاکستانی سوالے سے کیا اپینین دیتے ہیں جاننے کے ویڈیو میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستانی کس طریقے سے ریکٹ کرتے ہیں جب ان سے ڈیریکٹ سوال کیا جائے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد نون پہ امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے آپ کے خیال سے میرے خیال میں آپ نے کروانا ہے اچھا تو ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ بلکل آپ تو انتہائی گھٹیا کردار دا کر رہے ہیں بھائی میڈیا والے ہاں کس طریقے سے آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہو جی ان کے پاس جاؤ کن کے مجھے نہ بتائیں آپ آپ بول نہیں دے اور میں ان کے پاس سلا جاؤں ہاں نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے بات آپ چونکہ کاریگر آدمی ہے نا بات کو آپ گمہا لیتے ہیں نہیں آپ بتائیں کن کے بھائی آپ کو نہیں پتا میں کن کا کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا بتا دیں آپ نے جانا ہے یہ جو کاریں بھیج رہے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے سزوکی والوں کے پاس جانا ہے جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھنے والے بھی سمجھ گئے ہیں جن اداروں کی بات کرنا پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے یہ بتائیں میرا سوال سمپل سا ہے پاکستان کے میجر دو تین ایشو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو اگر حل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے مسئل ہی ختم ہو جائیں گے وہ کون سے ایشو ہیں پہلا مسئلہ تو لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے کوئی سٹرونگ لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے نہیں آرہی اس لیے سٹیبلٹی بھی نہیں آرہی ایک ہو گیا دوسرا کرپشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی لیڈریز کر رہے ہیں تو جس کی ویسے یہ مہنگائی کرپشن آفرہ تفریح سب چیزیں شامل اس میں اور تیسرا بیشمار ہے اس میں تو انگنت ہے جتنے بھی آپ کونڈ کریں کام میں تو ہم اپنے مسئلوں کو سال کیوں نہیں کر رہے بیشمار مسئلہ جیسے ایشوز ہیں ہمارے اویرنیس نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اچھا ابھی جیسے کشمیر کے اگر بات کریں یہ بھی کہا جاتے ہیں کشمیر ایشو نہیں ہے کیوں وہ بنایا ہوا ہے بس کس نے یہ ہماری پلیٹی کا لیڈرشپ نے اور فواد نے کہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہے اچھا ہم تو پھر اسکول میں یونیورسٹی میں ہم نے تو ہمیشہ یہی سنے ہیں ہمیں ہسٹری غلط بتائی گیا آج تک اچھا کشمیر کی یا اوورال ٹھیک ہے کیا ہسٹری ملب کی سوالے سے تھوڑا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی آپ مجھے تھوڑا سا اگر ٹائم دیں ایک دو منٹ تو مجھے بتائیں ہسٹری کے بارے میں آپ ہسٹری دیکھیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ بتایا گیا کہ ہم نے کشمیر کی وجہ سے آپ نے بول دیا کشمیر ایشو نہیں ہے اس لئے ایشو بنایا ہے دونوں مولک جو فوج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو فوج ہے وہ بھی کشمیر کی بیس پر چلتی وہاں پہ تو آپ بڑی تیدی سے ڈویلومنٹ اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے وہاں پہ کہیں دیکھا کہ ان کی جب فوج اتنی پولٹیکلی اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے انوال نہیں ہوتی ہے ایسے ہی ہے اچھا ابھی انہوں ادھر سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے ڈیفنس منیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو ایشوز ہیں مطلب کرپشن ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لوڈ شٹنگ جو بھی ایشوز ہیں پہلے ان پہ فوکس کریں کشمیر بعد میں دیکھی جائے گی سب کو ان پہ فوکس کرنا چاہیے چھیک ہو گیا تو ہم کیوں نہیں کرتے اس کی بیشمار وجوہات ہیں مطلب کیا ان میں سے ایک دو وجہ بہت ساری ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں ان کیمرہ میں نے کافی کچھ بول دیا پہلے اچھا ابھی یعنی کہ یہ بھی بڑا ایشو ہے اچھ کل ہم جس سے بات کرتے ہیں موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیمرہ کیا کہ ہم نہیں بول سکتے کیوں چکوانا جے یہ چیزیں ہیں اچھا بہتری کیسے آ سکتے دیکھیں ہم روڈ پہ آئے ہیں آپ اگر پاکستان کے لیے درد دیفینیٹلی رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہم نے چینج لانا ہے ہم نے یہ جو ٹیپیکل ہمیں نعرے بتا دیئے کہ ان سے آگے نکل کے پاکستان کی بہتری لگ کرنی ہے کیسے کریں ہر بندے کو خود سے سوچنا ہے کہ اس کا رائٹ کیا ہے جب ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ لگ جائے گا تو پاکستان آٹومیٹک لگ کریں ہمیں اپنی مسٹیک کہیں نہیں جب تک پتا چلے گا اپنی ہسٹری کی اپنے جیسے بات کی اس ہی نہیں پتا چلے گا تو ہم کیسے جان پائیں گے ہماری گلتی کے اب ہسٹری جیسے آپ نے بتائی ہے یہ ہسٹری تو ہماری بک میں نہیں ہے ایمن کے آپ دیکھ لیں کہ جو افغانستان سے آئے ہیں سب کانٹینٹ کے اوپر کیا لینے آئے تھے اچھا ہمیں تو ہی بتایا گیا نا بلکل ایسے ہی ہے بڑے بڑے نام ہے وہ ایکشری ہیرو تھے میرا سوال ہے آپ سے وہ میرے خیال سے تو ہیرو تو وہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کسی بھی نیشن کا جو وہاں پہ پیدا ہوا اور وہاں اس کے لیے انہوں نے اپنی نیشن کے لیے کام کیا اب باہر سے آ کے کوئی ہمارا ہیرو یہ بھی ایک سوالی انشان ہے ہاں تو وہ ہیرو کیسے ہوا کرنے کیا ہوا آئے تھے زہری کا سب کانٹینٹ سونے کی چیڑیا تھی چیدے لینے آئے تھے اور سب نے لوٹا اس کو ٹھیک ہو گیا اور ہم نے ہیرو بنا لیا لیکن انڈیا والوں نے تو نہیں انہیں ہیرو بنایا ہاں اس بڑی گہری بات کی ہے کہ ہم تو محمد بن قاسن کی شکل میں آئے مذہب اسلام تاب آیا ٹھیک ہو گیا یہ جو ہیسٹری ہے جگر ہم اپنے بچوں کو یہ جو بچے ہیں یہ جو ہمارے ہماری پاکستان کی جوت ہیں اگر ہیسٹری بتا دی جائے آپ کو نہیں لگتا کہ کافیشوز ویسی حال ہو جائیں گے تو ایڈوکیشن نظام بہتر کرنا بڑے گا جو ہم کرنا نہیں چاہتے میر کا اور ہے غریب کا اور ہے ایسے ہی ہے آپ کیا مجھے کوئی سجیشن دیں یا کیا ہم ایسا کریں جسے چینج آج ہے اویرنیس آپ نے بولا ایڈوکیشن سیسٹم یہ میں تو نہیں کر سکتا یہ دیکھیں ایک تو جو آپ میڈیا سے جیسے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز پوزٹیوویٹی جو ہیں میڈیا لے کے آتا ہے ہمارا میڈیا تو نیکٹیویٹی پہ بکتا ہے سارا ایسے ہی سیچویشن میں اگر کشمیر ہمارے ساتھ آتا ہے تو کیا یہ تینوں چیزیں مزید بھارنی جائیں گی مہنگائی مزید ظاہری بات ہے وہ بھی عبادی بڑے گی اور ہماری مہنگائی بڑھ جائے گی اس کے بعد اگر سیکنڈلی بات کریں آپ نے بولا کہ پولیٹکس کی تو وہ زیادہ مزید ایشوز آئیں گے اس کے علاوہ ایکانومی جو ان سے وہ ہم ہماری پھر گر جائے گی کیا کہیں نہیں کشمیر اگر ہمارے ساتھ آ جاتا ہے اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو وہاں کی سکلز ہیں جو وہاں کی مادنیات اب وہ بھی ہمارے پاس آ سکتی ہیں یعنی ہم اس کو اکسپورٹ کر کے تو ہم وہاں سے بھی اپنے مطلب کے اپنے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو بلوچیستان میں مادنیات ہیں جو ہمارے پنجاب میں چیزیں ہیں جو ہمارے سندھ میں مادنیات ہیں کشمیر ہمارے پاس ابھی بھی تو ہے تو ہم وہاں پہ کیوں نہیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہمیں وہی کشمیر چاہیے اب اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مسئلہ کشمیر کبھی حال نہیں ہو سکتا اچھا جی میرے انڈیا کے دیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر پہ پہلے فوکس کرے اپنے گھر کے ایشیوز جو ان سے پاکستان کے ایشیوز سب سے پہلے پاکستان اپنا ایشیو قتم کرے سیاست ایک 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 پارٹی آجے اس کے بعد وہ پاکستان کی اکونومی کے سیٹ کرے امپورٹ ایکسپورٹ کو آسان کرے امپورٹ ایکسپورٹ کسان تب کریں گے جب ہم امپورٹ ایکسپورٹ کریں گے ہم نے تو نیبر کے ساتھ ٹریڈ باندھ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ہی تو بات ہے کہ ہم نے باندھ کر کے رکھی ہوئی ہے دوسرا جو مطلب کہ ہماری جو باہر سے کرنسی آتی ہم کام کرتے ہیں جو ڈولرز میں کرنسی آتی ہے اس کا ہمیں بزرش ہو ہے پی پال یہاں پہ نہیں ہے جب باہر سے کرنسی اندر آئے گی تو ہماری ایکنومی سیٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا آپ پی لانسنگ کا کام کرتے ہیں پی پال ایپ نہیں ہے تو آپ کو کیا ایشوز فیس کرنا پڑتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے کنٹریز جہاں پہ پی پال ہے انہیں وہ نہیں کرنا پڑتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارے کلائنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس پی پال نہیں ہے وہ ہمیں کام ہی نہیں دیتا یا پتہ جلتا ہے یہ پاکستان سے پاکستان میں پی پال نہیں ہے سیکنڈ نمبر پہ جب پیمنٹ ہماری آتی ہے نا تو وہ آتے آتے ہمارے پاس تقریباً کوئی چالیس سے پچاس پرسنڈ آئے جاتی ہے جو کسو پرسنڈ ہمیں پی پال کے دروں مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ سب سے بڑا ملکہ ایشوز ہیں ہم کیوں نہیں آپس کی یہ جو نفرت ہیں انہیں ختم کر دیتے کیوں نہیں ہم یہ جو آپس میں میس انڈرسٹینڈنگ ہے انڈیا پاکستان کو لے کے انہیں ختم کر کے ٹریڈ کو پرموٹ کریں ان سے چیزیں لیں انہیں کچھ چیزیں جو اگر ہمارے پاس ہیں انہیں دیں اور اپنے ریلیشن بھی بہتر کریں اور پی پال یا اس طریقے سے جو ایپس ہیں وہ بھی پاکستان ملا ان کے اوپر پاکستان انڈیا کا جو ایشو ہے یہ صرف ایک نام ہے ہمارے ایک ہوا بنائے ہوا کہ یہ پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا میں چھوڑے تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا چاہتا ہے حالانکہ وہ دونوں ہماری طرح وہ بھی ہماری طرح ہم بھی ان کی طرح ہے ہیٹ نہیں کرتے تو پھر پچھتر سال سے ہم کیوں آپس میں لڑتے آ رہے ہیں چار جنگیں بھی ہماری ہو گئیں ہمارا کشمیر ایشو بھی رہا ہے ابھی ٹریڈ بھی بند ہے اور پھر ہم اینڈ پہ یہ کہہ دیتے ہیں ہیٹ نہیں کرتے پھر یہ ہو کیسے رہے کون کر رہے بس کچھ پرسنڈ عوام ہے جو کہ ہیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہے جو کہ نہیں کرتی ٹھیک ہے جن کی جو ہے ان کی وجہ سے یہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا حل ہونے کا کوئی چانسیز ہیں حل ہونے کا یہی ہے کہ مل بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے ابھی کشمیر کے اگر بات کریں یہ بھی ایک بڑے ایشوز میں سے آتا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ نہیں اب انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے وہاں پہ انڈیا کے ڈیفنس منیسٹر آئے اور انہوں نے سپیچ کرتے ہوئے بولا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جو ایشوز ہیں پہلے انہوں نے سال کرے اپنے گھر کی طرف دیکھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک دیا گلدی ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھتے کیا وجہ ہے کہ ہم ہر روز ہر دن مظلم نعرہ نیاں لگاتے ہیں کہ شمیر بنے گا پاکستان اور یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہم انہیں کیوں نہیں بہتر کر رہے ہم انہیں اس لیے بہتر نہیں کر پا رہے کیونکہ فرسٹ آف ہول تو اگر میں ہو نا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ یار میں اب سیف زون میں ہوں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ریسورسیز ہوں بے شک اگلے کو میں لوز دے رہا ہوں میں یہ چیز کبھی نہیں فلو کروں گا کہ یار اگلے میری بیٹھ سے اگلے بندے کو نقصان ہو رہا ہے پہلے اپنے گھر ہم اپنے پرسنل ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میں یہ کہتے ہیں جو عوام ہے نا وہ زیادہ سیلفیش ہے ٹھیک ہے پہلے اگر مہنگائی ہوئی ہے نا تو ایک بندہ جو مجبور ہے تو دوسرا بندہ اس کا فائدہ اٹھائے گا یہ نہیں کہہ گا کہ یار مجبور ہے میں اس کی ہیلپ کروں نہیں ٹھیک ہے تو اب جب اپنے اوپر آتے ہیں بندہ کہتا ہے مہنگائی رو رہا ہوتا ہے کشمیر ہمارے پاس ہے کہ نہیں حصہ ہمارے پاس ہے ہم ادھر ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں یعنی ہمیں جو کشمیریوں سے بہت پیار بہت لگاؤ کشمیر بنے گا پاکستان یہ سب کہنے کی بات ہے یہ سب کہنے کی بات ہے نہیں جو ہمارے پاس ہی سے ہم وہاں پر ڈیویلپمنٹ کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیالتے یا اگر کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں وہاں میں میرے جو خیال سے نا کہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہوگی اچھا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے بڑا انٹرسنگ سا سوال کرتے ہیں آپ نے بولا میڈیسن کی فیلڈ میں آپ جواب کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اگر میڈیسن کی بات کریں پاکستان میں اور انڈیا میں جو میڈیسن بان رہی ہے زیادہ ورث کس کی ہے زیادہ جو انسی مطلب ریفر کی جاتی ہے پاکستان میں میڈیسن وہ کون سی کی جاتی ہے ہمارے پاس تو اس رہنے کے ویرہ اوسف میں ترہ ترہ کی میڈیسن آتی ہے ہر اگر سے آگے ڈیپوز میں جاتی ہے ڈیپوز آگے سٹورٹس پہ جاتی ہے آپ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں ہماری آٹ آف کنٹری سے آتی ہے انڈیا سے بھی آتی ہے ڈیفرنٹ جگہ سے آتی ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھا لگا ان سے بات کر کے